ہم میں سے ہر کوئی سکسسفل بننا چاہتا ہے ایک بیسک کہوت ہے کہ آپ جیسا کام کرو گے ویسا ہی ریجلٹ ملے گا اور اگر آپ سیم کام کرتے ہو تو آپ کو سیم ریجلٹ ملے گا یعنی کہ اگر آپ سکسسفل لوگوں کی کچھ عادتوں کو اپناتے ہو ان کے کچھ ڈیلی روٹینز کو ان کے کچھ مائنڈ سیٹس کو ان کے کچھ یقینوں کو اپناتے ہو تو آپ بھی سکسسفل ہو سکتے ہیں اور اسی لئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا پانچ وہ بیسک بلی وہ پانچ بیسک یقین جو ہر سکسسفل آدمی میں پائے جاتے ہیں تو ان پانچوں ٹریٹس کو ان پانچوں یقینوں کو آپ نے اپنے برین میں رکھنا ہے جس سے کہ آپ بھی آنی واری ٹائم میں ایک سکسسفل آدمی بن سکے تو آتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک پر اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کا پاسٹ جو ہے آپ کے فیوچر سے کنیکٹیڈ نہیں ہے یعنی کہ میں آپ کو ایک سٹوری سنا تھا ایوین ویلیمز کی آپ نے یہ نام نہیں سنا ہوگا بیسک انہوں نے ایک پاڈکاسٹ ریڈیو جسے جو بھی آپ کہہ سکیں میوزک ایپ تھی اسے بنایا مہنوں سالوں لگائے اور جیسے ہی وہ لانچ ہوا تھا اس کے ایک مہنے بعد ایپل نے اپنا آئی ٹیونز کر کے ایپل پاڈکاسٹ ایپل میوزک جو ہے اوپن کر دیا تھا آئی ٹیونز اور اس کی ایپ کو بلکل ہی کریش کر دیا تھا ایپل کمپنی نے اور بیسک اسے جو ہے گیم اوور کر دیا تھا تو کیا ایوین ویلیمز کو وہاں پر بیٹھ جانا چاہے تھا بلکل کی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا میں نے ایک چیز فلوک کر دیا جی نہیں اس نے اپنا نیکسٹ سب سے بڑا بیگ ہٹ جس کا نام آپ میں لینے والا اسے آپ بلکل جانتے ہیں کہ ٹویٹر جی ہاں انہوں نے ٹویٹر کی اس کے بعد انہوں نے اپنی سارا وہ knowledge لے کے ٹویٹر کو بنایا اور ٹویٹر ان کا بیگ ہٹ نکلا سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کبھی بھی پوڑے نہیں ہوتے ہیں جی ہاں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اب میں یہ چیز نہیں کر سکتا کیونکہ میری عمر ہو چکے سیمیول ایل جیکسن اگر آپ یہ نام نہیں جانتے ہو تو آپ ایوینجرز میں نک فیوری اس پرسن کو بلکل جانتے ہوگے وہ ہر مووی میں ہے دی سی کی میکسیمم جدنی بھی ہے تو اسے اپنے لائف کا سب سے بڑا رول ملا تھا سیتالیس سال کی ایج میں آپ سوچ بھی سکتے ہو سیتالیس سال کی ایج تک لائف کا ایک بھی بڑا رول نہیں ملنا اور پھر بھی ڈوئنگ ورک تو اپنے اوپر یقین رکھئے جب بھی آپ جہاں جب بھی آپ میں وہ سٹرنث ہے آپ سیکسیس فول بن سکتے ہو تیسری چیز جو آپ کو اپنے برین میں حمیسہ یاد رکھے ہیں is knowledge is the fuel جہاں آپ جتنا سیکھو گے جتنا زیادہ آپ جانو گے اتنا ہی زیادہ آپ کی ویلیو بڑھتی ہے سماج میں ایک بیسک کہاوت ہے the more I learn the more I earn یعنی کہ میں جتنا زیادہ سیکھوں گا اتنا ہی زیادہ کم ہوں گا جہاں آپ کو ہر سمائے ہر چیز ایک نئی چیز ایک نئی بک پڑھتے رہنے چیز اور یہی ہر ایک milینئر milینئر multi milینئر ہر کسی عادت ہے کہ وہ لگاتار پڑھتے رہنے ہمارا چوتھا فوائنٹ جو ہے اسے کہتے ہیں zero based thinking zero based thinking کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ رہے well basically مان لیچے کہ ابھی میرے پاس سب کچھ ہے and everything میرے پاس ایک بہت بڑا گھر گاڑ بنگلا whatever جو بھی سب کچھ ہے and then suddenly next day everything drop zero سب کچھ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں ابھی یہاں سے کیا کروں گا اسے کہتے ہیں zero based thinking اور یہ وہاں پر کام آتی ہے جب آپ flop ہو جاتے ہیں اگر میں آج سے سرو کر رہا ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا اسے کہتے ہیں zero based thinking آپ نے جو پیچھے کیا تھا that is gone مطلب وہ پورا ہو گیا اس سے نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں تو اب آپ آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو successful بنائے گا اسے کہتے ہیں zero based thinking starting from zero zero سے شروع کرنا ابھی اس وقت جب آپ decision لیں اور پانچ وی اور سب سے زیادہ important جو trait آپ میں ہونی چیئے standing out from the crowd یعنی بھیڑ سے الگ ہونی کی ability آپ میں ہونی چیئے اگر آپ بھیڑ کے جیسا behavior کرتے ہیں اگر آپ سبی کے جیسا کر رہے تو آپ سبی کے جیسے ہی بنیں گے جیسا کام آپ کروگے ویسا ہی رجلٹ آپ ملے گے اب آپ سب کی ترہ کام کر رہے تو آپ سب ہی کام کر رہے تو آپ کو اپنا ایک unique point رکھے اپنے پاس unique talent آپ کو خوش نہ ہوگا اگر آپ میں لائف میں ہتار نیچے مجھے کمیٹ بتائیں اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سب کریں کیونکہ یہاں پر ہر week ایسی ویڈیو آئیں جو